اعتراضات حضرت عثمان غنی پر شروع ہو گئے جیسا کہ میں نے پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ دراصل ان اعتراضات میں دم ہی نہیں تھا یہ اعتراضات دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہوں کو ختم کرنے کے لیے یا ان کی خلافت ان سے چھیننے کے لیے یہ اعتراضات پیدا کیے گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان فسادیوں نے ان باغیوں نے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی سے بار بار یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ خلافت چھوڑ دیجئے آپ خلافت چھوڑ دیجئے ہمارا آپ کا جھگڑا ختم تو حضرت عثمان غنی نے خلافت ان کے حوالے کیوں نہیں کی جانتے اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے ایک وعدہ لیا تھا کیا وعدہ لیا تھا کہ اے عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو قمیس پہنائے گا جو کرتہ پہنائے گا اس کرتے کو تم سے لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تم ہرگز مت اتارنا لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تم ہرگز مت اتارنا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہ دن نہ لے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھا لیں یہی وجہ تھی کہ باغیوں کی بار بار ڈیمانڈ کے باوجود ان کے بار بار مطالبے کے باوجود حضرت عثمان غنی بالکل تیار نہیں ہوئے کہ وہ خلافت چھوڑ دیں خلافت سے دستبردار ہوکے خلافت ان کے حوالے کر